افغانستان میں بہت بڑی تبدیلی آگئی ایسا ریولوشن آیا ہے جو پہلے بھی کبھی آیا تھا مگر دنیا نہیں مانا تھا مگر آج لگتا ہے کہ دنیا نے اس کو مان لیا ہے دنیا جو چاہے کہتی رہے لیکن جب امریکنز ان کے ساتھ میز پہ بیٹھ گئے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ہونا ہی تھا برحال جو ہوا ہے وہ کسی کی توقعوں سے بھی بہت بڑھ کر ہوا ہے اور بہت ہی قبل اس وقت ہوا ہے میں جب قبل اس وقت کہتا ہوں تو لوگوں کی سپیکولیشن تھی کچھ چھ مہینے سے سال میں ہوگا لیکن وہ بہت ہی جلد ہوا اور کل یعنی سنڈے کو ایک دن پہلے آفیشلی فال ہو گیا افغانستان ان دہ ہینڈز آف طالبان پاکستان میں کیا سیچویشن ہے اس وقت لاہور سے پاکستان سے نامور جنرلسٹ میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں آلیہ شاہ ویلکم آلیہ مجھے یہ بتائیے کہ صورتحال کافی گمبیر ہے دنیا اگر اس کو روکنا چاہتی تو روک بھی سکتی تھی یہ الگ بحثیں ہیں اس وقت پاکستان میں کیا فیلنگ ہے جی بہت شکریہ تاہیر گورا صاحب تینک تو سو مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا صرف پاکستان کی ایک سیچویشن جو ہے میں ایک مسئلے میں اگر بیان کروں تو وہ ہے نا کہ نوہے غم نہ صحیح نوہے شادی ہی صحیح یہاں پر دو طرح کے سیچویشن اس وقت پائی جاتی ہے ایک طرف تو لگتا ہے کہ شادی آنے بجائے جا رہے ہیں خوشیوں کے اور ترانے گائے جا رہے ہیں طالبان کے اور دوسری طرف ایک بہت ہی چھوٹا سا طبقہ ہے جو اس کی پر بڑا سف ناراض ہے اس سیچویشن پر اور انہی دو طبقوں کے بیچ اس وقت جو ہے ایک کلیش چل رہا ہے دیکھیں یہ جو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اگر اس پوری سیچویشن کو جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کی تو جو سب سے زیادہ متاثرہ ملک کہا جاتا ہے افغانستان کے بعد وہ پاکستان سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پورڈرز ملتے ہیں اب اس کے جو نتائج ہوں گے اس کے اوپر تو کوئی نہیں دیکھتا اس وقت تو آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مائنسائٹ پاکستان میں ایسا ہے جو کہ ایک اسی آئیڈیالوجی پر یقین رکھتا ہے اور اسی پر چلتا ہے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی فتح ہے اور اس سے پہلے آپ اگر ماضی میں چلے جائیں تو ہم نے دہشت کر دی کی جنگ کے لیے ایک اور لڑ چکے ہیں ہم جنگ امریکہ کے کہنے پر امریکہ کا ساتھ دیکھ کر اس کے علائی بن کر ہم نے وہ جنگ لڑی اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے شادی آنے ہو جائے گئے تھے اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے طالبان کے جو کچھ بھی تھا وہ ہم نے کیا سب کچھ اس کے بعد پھر ہمیں آہستہ آہستہ پتا چلنا شروع ہوا کہ اس کے نتائج پاکستان کے لیے بہت برے نکل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک عام جو زد زبان جملہ بولا جاتا ہے کہ ستہ ہزار ہم نے پاکستانی اس میں کھو دیئے اور بیس پچیس ہزار جو ہے فوجی جوان اس میں چلے گئے تو وہ سب ہونے کے باوجود اس وقت پاکستان میں ایک بہت بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اس وقت افغانستان کی حکومت کے ختم ہونے گر جانے اور طالبان کے قبضہ کر لینے پر بہت خوش ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو پاکستان کی جو ایک نظریات ہیں اور جو اس وقت پاکستان سوچتا ہے وہ اس کے مطابق ہوا ہے اب ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ایک ریاست کی سوچ حکومت کی سوچ اور جو حکومتی ترجمان ہیں آپ نے دیکھ لیا بلکہ آپ کو جانے گئے ہوں گے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو بیان دیا کہ جو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر لیا تو آپ دیکھئے کہ غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے بعد وہ ائرپورٹ پر ہمیں جہاز کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آئے اور وہاں پر ان کو تقریباً آٹھ کے قریب جو ہیں وہ گولی مار کے ان کی جان چلے گئے تو یہ ہے غلامی سے آزادی تو وہ جو آپ نے ایک سوال کیا اگر میں ایک شورٹ انسر دوں تو وہ یہی ہے کہ یہاں پر زیادہ بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کی آئیڈیالوجی کے حساب سے یا یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس میں فائدہ ہے اب اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ پاکستان کو کس طریقے سے فائدہ یہ نقصان ہے تو پھر وہ بھی میں بیان کر دوں گی آریہ آپ نے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا آپ نے کہا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ افغانوں نے اپنے آپ کو غلامی کے شکنجے سے یا غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرا لیا ہے دوسری بات آپ نے کہی کہ غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کا جو منظر قابل ائرپورٹ پر دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بڑا ہی دل لرزا دینے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو کیفیت ہے جو ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں آپ نے بتایا کہ اگر وہ شادی کے شادیانے نہیں تو غم کے نوہے ہی ہوں کوئی بھی صورتحال ہو وہ ایک طرح سے سیلیبریٹ کرنے والی سوچویشن ہوتی ہے لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے ہم نے وہی جو آپ نے بھی کہا ستر اسی ہزار جانوں کے کھونے کی بات بھی ہم بار بار کرتے رہتے ہیں اب ویسا ہی نظام دوبارہ آیا ہے جس کو عمران خان انڈائریکلی پریز بھی کر رہے ہیں پاکستان کے سوشل میڈیا پہ اس کی بہت پریز ہو رہا ہے شاید اس لیے کہ وہ دشمن حکومت تھی اشرف غنی کی وہ چلی گئی مگر انفیکٹ پاکستان اس سے کیا حاصل کر پائے گا آپ کیا سمیتی ہیں جی سر دیکھیں جیسے ہم یہ بات کریں پاکستان کو اس وقت ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے پاکستان ایک نازک موڑ پہ کھڑا ہے ہمیشہ ہم سنتے آ رہے ہیں جب بچپن سے کہ جو بھی حکومت آتی ہے جو بھی ہوتی ہے یہی ایک آواز آتی ہے کہ بہت نازک موڑ سے ہم گزر رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ صحیح معنوں میں اگر کوئی نازک موڑ پہلے تو کچھ ایسا نہیں ہوتا رہا صرف کہا جاتا رہا لیکن صحیح معنوں میں نازک موڑ اور نازک دور جو ہے وہ یہ آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے جو ایک ہائی لیول بریفنگ ہوئی تھی اس میں جو آرمی چیف کے علاوہ جو بھی دیاستی پہلے دار ہیں اور اس کے علاوہ حکومت بھی جو ہے اس میں دماغ پالیٹیشنز چامل تھے اس میں جو ایک بات کہی گئی وہ یہ تھی کہ جناب بھارت سے ہمیں بہت زیادہ خطرات ہیں اور یہ اور دوسری طرف افغانستان جہاں پر طالبان آ چکے ہیں اور آپ یہ بھی یاد رکھئے کہ پاکستان کے اندر کے طالبان یعنی کہ ٹی ٹی پی کے تقریباً چھ سات ہزار جنگ جو ایس ہیں کہ جو کہ وہاں پر ان کے ساتھ موجود ہیں یعنی یہ کہ وہ ان سے کسی بھی وقت مل سکتے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے طالبان جو بھی کہتے رہے ہیں وہ کبھی بھی وہ کر کے نہیں نکھاتے وہ اس سے اولٹ ہی کیا کرتے ہیں ابھی بھی جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی ایک اچھی حکومت لائیں گے خواتین کو حکوم دیں گے بچوں کے مائنورٹیز کے تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ سب کچھ پورا ہوگا ہاں اگر ان پر انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے دباؤ ڈلتا ہے اور ان کو جو ہے ایک پیکج بھی چاہیے ہوگا ان کو پیسہ بھی چاہیے ہوگا وہ سب حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بہتر ہوں تو ہم دیکھیں گے لیکن مجھے ایسا ایسا نظر نہیں آتا تو جب وہ یہ کہتے ہیں ابھی تو ان کو ضرورت تھی پاکستان کی ٹھیک ہے ان کو ایک ایسی ملک کی ایسی ریاست کی ضرورت تھی کہ جب سب ان کے خلاف ہیں تو کوئی تو ان کے ساتھ ہو جو ان کا ساتھ دے سکے اور یہ بھی کہ جب بورڈرز بھی ملتے ہیں سرعدے بھی ملتی ہیں تو وہ یہاں پر جو ہے ان کا ابھی بھی جب وہ یہ وہاں پہ قبضہ کٹ چکے تو پھر ایک بفت آیا اور پھر وہ ساری سیٹویشن جو ہے اور ہماری طرف سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پہلے شاہ محمود خوریشی صاحب کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹس آتی رہی جو کہ صاف نظر یہ آتا تھا کہ وہ ان کے حق میں ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن پھر اب دو دن پہلے آ کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں تو ظاہر ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ کیا چل رہا ہے سب کچھ کیا ہو رہا ہے لیکن بہرحال پاکستان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہم ان کے ساتھ سپورٹ نہیں کر رہے لیکن مسئلہ یہ اگر آپ یہ بھی دیکھئے دائر صاحب کہ پاکستان اور جو جو میں نے بات کی پہلے کہ ایک جنگ جب ہم لڑتے رہے تو اس دوران کس طریقے سے جو ہے وہ دونوں کا تعلق رہا اور پھر یہ کہ افغانستان اور پاکستان یہ تمام مسائل ایک ساتھ بہت عرصے سے چلتے چلے آ رہے ہیں اور اس میں تالبان بھی موجود ہیں تو اس صورتحال میں پاکستان کا بلکل الگ ہو جانا یہ ہو نہیں سکتا تھا یہ کیسے ہو سکتا تھا اور فرض کیجئے کہ اگر پاکستان یہ سمجھتا کہ وہ پاکستان کی ریاست ان کی مخالفت کرتی تو یہ بھی تو خطرہ تھا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس طرف آ گئے کہ جو مخالفت پاکستان نے ہماری کیا اور اس کے بعد وہ کہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ بھی ایک صورتحال تھی کہ کیا کریں تو وہ جو ایک ایسے سیچویشن بنتی ہے کہ جس کو آپ نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں تو وہ ہماری ایسی پچھلی چالیس پچاس سال کی جو پالیسیز چلتی چلی آ رہی ہیں ان پالیسیز نے ہمیں ایک ایسے نازک موڑ پر اور نازک دور میں پہنچا دی ہے واقعی میں کہ جہاں پر ہم نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں تو ایسی سیچویشن میں پھر آپ ایک ایسی نیریٹیو بھی اپناتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا ہو سکتا ہے آگے کا اس وقت جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ جس طریقے سے وہاں پر اگر فرض کیجئے کہ یہاں کئی طالبان آپ جانتے ہیں نور ولی محمد نے سی این این کو جو ایک انٹرویو دیا انہوں نے کس طریقے سے پاکستان کے خلاص ایک زبان استعمال کی اور بقائدہ جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ یہ تو ایک حملہ کرنے کے مترادف تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ تو ہمارا دشمن ہی ہے اور ہم نہیں چھوڑیں گے اس طرح کی انہوں نے بات کی تو اگر یہ مل جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پاکستان کا کیا بنے گا آپ یہ دیکھ سوچئے اس وقت تو پھر ظاہر ہے کہ پھر پوری ریاست اور پورا ملپ ان سے لڑائی کرنے میں لگا ہوا ہوگا اور جہاں پہلے ہی ہم مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہا جائے گا اور ترقی کے راستے ترقی کے ذینہ یہ سب کچھ جو ہیں وہ بہت پیچھے رہا جائیں گے لیکن اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ امریکہ کے مس کالکولیشن ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا ہو سکتا ہے مس کالکولیشن ہو لیکن آپ یہ دیکھئے کہ دو روز پہلے میں ایک پروگرام کر رہی تھی اور اس کے لیے میں ریسرچ کر رہی تھی میں نے کہا چلیے دیکھئے کہ کہاں تک پہنچیں وہ تو امریکہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ یہ آئیوئی تھی اس وقت کہ ابھی ان کو سکس ونس جو کہے تھے ہم نے وہ غلط ہے اب ان کو نائنٹی ڈیز لگیں گے اور دو دن کے بعد وہ کابل ان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو میں اس چیز پہ حران ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور اس کی سب سے بڑی خفی ایجنسی اس کو یہ نمعلوم ہے کہ طالبان دو روز کے بعد کابل پہنچ چکے ہوں گے ان کا قبضہ ہو چکا ہوگا اور وہ اس وقت ٹائم دے رہے ہیں نائنٹی ڈیز تو میرا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مس کیلکولیشن کے ساتھ ان کی ایک سٹریٹیجی بھی ہو آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی سٹریٹیجی بھی ہو مس کیلکولیشن نہیں ہے مگر مس کیلکولیشن ہمیں ادر وائز ضرور نظر آتی ہے کہ بیس سال کو انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا ٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ اتنی جلدی افغانستان طالبان کے ہاتھوں چلا جائے گا انہوں نے کہا ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ افغانستان کی فوج کو جو ہم نے بیس سال سے پالا ہے وہ اتنی جلدی ہار جائیں گے یہ واقعی ان کی مس کیلکولیشن اس میں کوئی شک والی بات نہیں اور آپ کا یہ سوال کہ مس کیلکولیشن کے علاوہ اس میں شک بھی کیا جا سکتا ہے کہ کیا کوئی اور ان کا اس میں ایجنڈا ہو سکتا ہے دیکھئے امریکہ کے بارے میں ہم ہمیشہ سے سوچتے ہیں کہ شاید امریکہ کا ایجنڈا یا امریکہ کی جو انسائیڈ جو ڈیپٹ ہے وہ کچھ اور ہے لیکن انفرچنیڈلی ویتنام ہو اور وہاں سے ہوتے ہوئے میڈل ایس اور ایراک اور افغانستان ہو صاف نظر آتا ہے کہ امریکنز اپنی مائٹ کی بنیاد پر تو آگے چلتے ہیں لیکن امبیرسمنٹ ان کو دنیا میں بہت ہوتی ہے چونکہ وہ مس کیلکولیشن کی وجہ سے ہوتی ہے صرف اور صرف وہ اگر سروائیو کرتے ہیں تو اپنی مائٹ کی بنیاد پر کرتے ہیں خیر یہ تو امریکہ کا مسئلہ ہے مگر احلیہ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں ان کو سیلیبریٹ بھی کیا جا رہا ہے مگر پاکستان کو خچات بھی بہت ہیں تو آفٹر آل پاکستان آنے والے مہینوں میں کیسے اس کرائیسس کو ڈیل کرے گا جبکہ انفلیکس بھی ہو رہا ہے اکنومک کرائیسس بھی پاکستان میں ہے انفلیکس جب میں کہتا ہوں تو وہ افغان مہاجرین کا اور ہے تو کیسے اس کو ڈیل کریں گے جی طائر صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں آپ نے جو مس کلکولیشن کی بات کی دیکھئے میں تو خود یہ کہتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ امریکہ نے بیس سال تک وہاں پر جس طریقے سے دیشتگردی کو روک کے وہاں پر اپنی فورسس کو رکھا اپنے وہاں کے دیکھئے ان کے فوجی جوان بھی تو ہمارے فوجی جوانوں کی طرح ہے نا جس طرح ہم اپنے فوجی جنوانوں کے لیے تڑپتے ہیں یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ گھروں سے دور ہیں تو اسی طرح ان کے بھی ہوتے ہیں تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہاں پہ موجود تھی میں یہ بات کرتی ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کیا جب ہم یہ کہتے ہیں واپس کیوں چلے گئے تو بیس سال سے زیادہ وہ کیا رہتے وہ کب تک رہتے وہاں پر یہ بھی تو بات ہے انہوں نے وہاں پہ کنسٹرکشن کر ڈالی سب کچھ کر ڈالا اور اس کے بعد وہ سب کچھ ان کو دے دیا یہ ایک الگ بات میں یہ نہیں کہہ رہی میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ جو ان کی یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی پینٹاؤگن کی طرف سے کہ جو ابھی 90 دیز ہیں اور اس کے دو دن کے بعد وہ وہاں پر پہنچ چکے تھے مجھے صرف اس چیز بہرانی ہے کہ کیا یہ مس کالکولیشن ہے یا کیا ہے آپ نے یہ جو بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو لے کر جلے گا دیکھئے ابھی تک تو وہی ایک بات کہ بہت اچھے تعلقات افکانستان سے ہمیں ہوتے میں نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ جو طالبان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے اور وہ آگے چلیں گے تو وہ بہت ان کے پاس ایک ملک ہے جو کہ ان کو سپورٹ کرے گا اور اس طریقے سے وہ اچھی حکومت بننا سکتے ہیں یہ ایک بات تو ظاہر ہے کہ مجھے یہی لگتا ہے کہ ابھی آگاز میں تو ان کے تعلقات بہت اچھے ہی رہیں گے لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ان کے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو بہرحال موجود رہے گا اس میں پاکستان جو ہے وہ یہی چاہے گا کہ افکانستان میں وہاں کے جو حکومت ہے وہ ایک اچھی حکومت قائم ہو اور جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے کہ فرض کیجئے اگر انٹرنیشنل کمیٹی کی طرف سے ہی کہا جا رہا ہے ان کو کہ آپ یہ سب کریں اور اپنے ایسے قوانین بن کریں اورتوں کو حقوق دیں مائنورٹیز کو حقوق دیں تو پاکستان کے ذریعے سے جیسے پہلے بھی پاکستان ٹاک کروا چکا ہے بہت سے ممالک کی طالبان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی پاکستان کوئی رول ادا کر سکے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل کمیٹری تو آپ کا ساتھ نہیں لے گی یہ بات بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں اور جیسا پاکستان کی ریاست یا حکومت سوچ رہی ہے چاہیے وہ مجبوری کی بنا پر ہو یا ان کا نیرٹ ہو جو بھی ہے اس وقت اس کے باوجود ایک آگے چل کر کیوں کہ کیوں کہ ٹی ٹی پی یہاں پر ایک بڑی تعداد میں موجود ہے آپ جانتے ہیں اور اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ آنے کے بعد دہشتگردی پہلے ہی پاکستان کے اندر آ چکی ہے ہم دیکھ رہے تھے ابھی اگر آپ دو مہینے پہلے چلے جائیے دو تین مہینے تو اس وقت تک بہت عرصے سے کوئی دہشتگردی کوئی بم دھماکہ کوئی اس طرح کی سیچویشن پاکستان میں پیدا نہیں ہوئی تھی لیکن اب تقریباً دو مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بم دھماکہ ہو جاتا ہے کہیں پر کچھ اس طرح کی دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر وہ اپنی ریالیز نکالی انہوں نے اس کے ساتھ اپنے پرچم اٹھائے اپنے نعرے لگائے اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں کے لوگ بھی ان کے سلوگن لگاتے تو یہ سیچویشن ابھی سے کریئیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ میں ابھی کچھ دیر پہلے دیکھ رہی تھی ابھی میں نے کیونکہ صحیح طریقے سے وہ دیکھنے کوئی ویڈیو آئی تھی جس میں پتہ نہیں ان کی طرف سے کچھ یہ بات کہ اب جو ہے وہ تمہاری باری ہے ایڈونڈ نو کہ وہ کسی حد تک صحیح ہے یا نہیں کیونکہ پشتوں پشتوں میں وہ بولے جا رہے تھے اگر ایسا ہوگا تو سامنے آ جائے گی وہ تو کہنے کا مقصد وہی ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان تو اپنی سے پوری کوشش کرے گا لیکن ایک بات جو پہلے جس کے اوپر علام کیا گیا کہ بہت زیادہ خطرات ہیں بھارت کی طرف سے اور افغانستان کی طرف سے بھی جو بات نہیں کی جاری جو اس وقت اور جو ایسے طالبان جو پاکستان کے اندر جو موجود ہیں جو ٹی ٹی پی کی بات کی جاتی ہے ان کی طرف سے کیونکہ انہوں نے تو بہت ہی زیادہ پاکستان کو جو ہے وہ علام کیا ہے اور باقاعدہ وارن کیا ہے انہوں نے تو یہ صورتحال اب کیسی بنتی ہے تو میں آنے والے دن بتائیں گے پاکستان میں اس کو کتنا اوفیشلی سیلیویٹ کیا جا جا رہا ہے دیکھئے عمران خان نے بھی جو کہا ہے وہ ایک جنرل سی بات گئی ہے جنرل سی بات بھی ہے اور ڈائریکٹ بھی ہے لیکن کوئی سیلیبریشن والی کیفیت آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے یا پاکستان کے منسٹر کی طرف سے کی منسٹر کی طرف سے آپ کو نظر آتی ہے دیکھئے سیلیبریشن ظاہر ہے کہ کیا وہ دھول پکڑ کے باہر تو نہیں نکلیں گے نا بجانے کے لئے سیلیبریشن کس طریقے سے آپ کو نظر آتی اس طریقے سے نظر آتی ہے آپ کو میڈیا پہ کیسا نیریٹیو نظر آ رہا ہے آپ کو سوشل میڈیا پہ کیسا وہ نظر آ رہا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ سوشل میڈیا کی جو سٹیٹ برگیڈ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ان کا تو ایک نیریٹیو ہوتا ہے ان کا تو کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو لے کر چلیں لیکن اس کے علاوہ ہم جب یہ دیکھتے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا میں ایسے بہت سے لوگ جس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ اوفیشلز ہیں یا ریٹائر اوفیشلز ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ریاستی اداروں سے ہو ملکی حکومتی اداروں سے کوئی بھی ہو ان کی بھی ایسی ہمیں ٹویٹس نظر آ رہی ہیں ہمیں ایسی کچھ وزیروں کی کچھ حکومتی اہلکاروں کی ایسی ٹویٹس ہمیں نظر آئیں کہ جس میں ان کا نیریٹیو وہی ہے کہ وہ بہت خوش ہیں اس بات پر حالانکہ اس وقت ہونا تو ہی جائے تھا کہ افغانستان کے لوگوں سے جو ہے وہ یہ کہا جاتا کہ وہ بجارے ان کو کیا ملا دیکھئے اگر ہم صرف افغانستان کے لوگوں کی بات کریں تو وہ تو بڑی مشکل میں پہلے بھی پھنسے رہے اور اب مزید مشکل میں چلے گئے تو اصل میں تو پاکستان کے لوگوں کی طرف سے جو ہمیں کہتے ہیں کہ برادرانہ تعلق ہیں تعلق آتے ہیں تو اگر ایک برادرانہ ملک ہیں دونوں تو یہاں کے لوگوں کی طرف سے یہ اظہار ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو وہاں پہ فسے ہوئے جو اس وقت وہاں سے نکل نہیں پا رہے لیکن اس کے بار ایک بڑی تعداد ایسی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ نون پرسٹالیٹیز بھی شامل ہیں جو اس بات کا کھلے عام اظہار کر رہی ہیں کہ نہیں ہم یہ ان کے ساتھ ہیں اور یہ جو ہوا ہے یہ بالکل ٹھیک ہوا گلی محلے میں سڑکوں پہ پاکستانی عوام کی کیفیت کیا ہے اس کا کوئی رد عمل سامنے آیا اس کا کوئی جائزہ آپ کے سامنے ہے دیکھیں اس حوالے سے کوئی اس طرح کی تو نہیں اس چیز سامنے آئی کہ کوئی ریلی نکلی ہو کوئی اس طرح کا ہوا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہاں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس طرح کی جو مائنسٹ رکھنے والے خاص طور پر جو ہے اگر آپ ان بیلس میں چلے جائیں قبائلی اس طرح کے علاقوں میں جو ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں وہ تو اس سے پہلے بھی اکثر جو ہے دیوانوں پر لکھ کے چلے جاتے ہیں ریلی بھی نکال لیتے ہیں سلوگنز بھی لگاتے ہیں لیکن ایس سچ پاکستان میں باہر نکل کر کسی نے اس طریقے سے اظہار نہیں کیا لیکن ابھی تک ہمیں میڈیا اور سوشل میڈیا سے ہی یہ پتا چل رہا ہے کہ یہاں پر جو ایک سوچ پائی جاتی ہے اس میں کتنی بڑی تعدار جو ہے وہ یہ صحیح سمجھتی اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کے اوپر اس کو کنڈم کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہا وہ کہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک اگر آپ تقسیم کر لیں ڈیویجن کر لیں کہ کتنا بڑے لوگ جو ہیں وہ ایسا سوچتے ہیں اور کتنا تو آپ کچھ جان سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے برخلاف سوچتے ہیں اور وہ برملہ اظہار بھی کرتے ہیں اور ایک اور اس میں ایلیمنٹ بھی شامل ہے کہ کیونکہ یہ بات طالبان کیا جاتی ہے تو وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کھل کر اظہار کرتے ہیں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں جو کھل کے اظہار کرنا چاہتے ہیں اور ان کے مخالفت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کی طرح سے پھر لستے بھی آ جاتی ہیں تو لوگ خوف زیادہ بھی رہتے ہیں خوف کے مارے سے بھی ایسا کچھ نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی ایک چیز شامل ہے دیکھئے پاکستان میں جیسے وہ لال ٹوپی والے ایک صاحب ہیں اور اس طرح کے جو کردار ہیں ان کو کتنا سیریس لیا جاتا ہے کیونکہ ان کا ایک ویڈیو بہت وائرل ہے جس میں انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ بہت بڑیا ہو گیا کہ طالبان کا کنٹرول ہو گیا اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بہت جلد ویسا ہی وہ جو عمل ہے وہ بھارت تک لے کر جائیں گے تو ایسے جو کردار ہیں ان کو کتنا سیریس لیا جاتا ہے دیکھئے ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایسا ایک عمل اس طرف لے کے جائیں گے جب اس سے پہلے کوئی نیریٹیو ایسا ہو کہ ایسا کوئی عمل آپ کی طرف آنے کی آپ کی سوچ ہو تو پھر آپ اس کے جواب میں کیا کرتے ہیں کہ خود کو تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے اور خود کو تیاری میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسا عمل جو ہے وہ کریں گے یعنی یہ کہ آپ کو پھر جواب تو کوئی تلاش کرنا پڑتا ہے کچھ دھوڑنا پڑتا ہے تو وہ تو پہلی بات ہو چکی کہ بہت خطرات ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یا تو آپ تو بکے بیٹھ رہی ہیں یا پھر آپ اس کے لیے جو ہے جو آپ جن کی بات کریں زیادہ حامل صاحب دیکھئے میں یہ کہتی ہوں ان کے پاس تو کوئی اگدہ تو نہیں نا ان کے پاس کوئی دلتیو اور پھر یہ کہ ان کا تو سٹینٹ ہمیشہ سے ایسا چلا رہا ہے ان کے ساتھ تو جو ہے وہ ہر کوئی بہت مرتبہ ان سے جو ہے مخالفتیں ہوئی ہیں اس بات پر لیکن وہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک ناریٹیو ہمیشہ سے ایسا ہی ہے اور وہ اس پہ رہیں گے جو چند ایسے لوگ ہیں جو کہ نون پرسنالٹیز ہیں آپ دیکھتے رہے خواتین کے حوالے سے کتنے ہیں جس طرح انسار اباسی صاحب ہیں اس کے علاوہ اور یا مقبول جان ہے بہت ساری ایسی پرسنالٹیز موجود ہیں پاکستان میں جو نون بھی ہیں جو اپنا اثر بھی رکھتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ انٹی ویمن اور اس طرح کی جو ہے وہ اسلام پسند باتیں کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ناریٹیو یہ ہے لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں دیکھئے یہ تو ایک انویجول ہونے کے ناتے اپنے اظہار کر سکتے ہیں اپنی بات کا ٹھیک ہے ہم ان سے مخالفت کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ہمارا کوئی اور نہیں لیکن جو اہدوں پر فائز ہیں یا جن کی کچھ ڈیوٹیز ہیں جن کی ذمہ داریاں ہیں آپ کے پرائی منسٹر کی طرف سے جب یہ کہا جائے کہ انہوں نے غلامی کی زنجیروں سے وہ آزاد ہو گئے ہیں بے شک آپ نے کوئی علامہ اقبال کا جمعہ وہی پڑھ کے اس کو بول دیا ہو لیکن اس کے باوجود تو پھر یہ دیکھئے کہ اگر اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کا اس طریقے سے آپ ناریٹیو آ رہا تو پھر ایسے جن لوگوں کی آپ بات کریں ان کا تو اپنا ایک الہدہ وہ ہے وہ کر سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو اس وقت جو ہے وہ ایسی سوچ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کم از کم اگر وہ ایسی سوچ رکھتے بھی ہیں تو اس کا اتنے برملہ اظہار اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ جو افغانستان کے لوگ ہیں اس وقت بہت مشکل میں آئے آپ سوچیں صرف ایک سوال بنتا ہے ان تمام لوگوں سے صرف اگر ایک سوال کر لیا جائے کہ اگر آپ کے اوپر یہ سیچویشن آئے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ ایک ایسے ریجی میں رہیں گے جہاں پر آپ کی خواتین کو باہر نکلنے کی آزادی نہیں ہوگی جہاں پر آپ جو ہیں داڑی رکھنی ہوگی جہاں پر یہ کرنا ہوگا جہاں پر وہ تمام معاملہ جو وہ کرتے ہیں جہاں پر کھلے آپ چوراہوں پر سزائیں دی جائیں گی آپ کے بچے بھی دیکھیں گے سب کچھ تو کیا آپ ایسی اس میں رہنا پسند کریں گے تو ان میں سے کوئی بھی ایسی اس میں رہنا پسند نہیں کرے گا لیکن اس کے باوجود اس وقت جو وہ بیانیے کی جنگ جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ وہ چل رہا ہے دیکھیں آپ نے کہا کہ پاکستان میں کوئی بظاہرن کوئی ایسی خوشیاں نہیں منائی جا رہی ہیں یا ڈھول ڈھمکے نہیں بجرے کے طالبان آ گئے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ طالبان کا جو اصل گروہ ہے کوئٹا شورا کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے برحال مٹھائیاں بانٹی اور بانٹ رہے ہیں تو اس ساری صورتحال میں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ طالبان کا واضح دور پر کہنا ہے وہ اس میں کوئی چھپا کے بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم شریعہ پر بلیو کرتے ہیں شریعہ نظام نافذ کریں گے وہ انہوں نے پہلے بھی افانستان میں کافی مقامات پر اس حکومت کے دوران بھی نافذ کیا ہی ہوا تھا اب پورا افانستان ان کے ہاتھ میں ہے شریعہ سے محبت کرنے والے صرف کوئٹا شورا ہی نہیں ہیں یا طالبان کے جو فاؤنڈر ہیں وہ کوئٹا شورا ہی ہے وہ صرف وہی لوگ نہیں ہیں پاکستان میں بہت سارے گروہ ہیں جو شریعہ کا نظام چاہتے ہیں تو ان کی جو ایفیلیشن ہے طالبان کے ساتھ فیوچر میں آپ کو کیسی نظر آتی ہے ان کی تو جی بہت ہی زبردست نظر آتی ہے مجھے آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو بات کی کہ آپ دن آگے بڑھنے نے آپ یہ جو شادیاں بجائے جا رہے ہیں جو آپ نے کہا مٹھائیاں کھائی جا رہی ہیں ان علاقوں کا تو میں نے بھی کہا میں نے اس طرح کہا بلوچستان کوئٹا اس طرح کے پی پکے میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر ریلیاں بھی نکلیں جہاں پر ایسی چیزیں ہوئیں ہیں تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر مٹھائیاں کھائی گئی ہوں گی لیکن یہ جو آپ بات کریں ان کی تو بڑی اچھی افیلیشن ہوں گی ان کے ساتھ بہت اچھا وہ ہوگا جو پچھلی ایک ریپورٹ آئی ہے اس کے اندر جو ہے اس نے رینکنگ میں کچھ بہتری ہوئی ہے اس کی کچھ پوائنٹس عمل درامت کیا ہے لیکن ابھی بھی کچھ پوائنٹس رہتے ہیں تو یہ سب معاملہ اسی وجہ سے تو چل رہا ہے آپ جانتے ہیں یہ جو تنظیمیں ہیں ان کے اوپر جو ہے پابندی لگانے کے باوجود یہ کیوں کام کرتی رہتی ہیں اس کے علاوہ خبریں تو یہ بھی آئی ہیں بہت سے علاقوں سے کہ جو یہاں سے نکل کر جو ہے وہ افغانستان میں جو ایک جہاد ہوتا ہے وہ لڑنے کے لیے جانے کے لیے لوگوں نے کوشش کی یا ان کو روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ نہیں رکے ایسی بہت ساری چیزیں مختلف خبروں میں سامنے آتی رہتی ہیں ظاہر ہے یہ رکھتی تو نہیں ہے کس حد تک درست ہے یہ ہم جو ہے ظاہر ہے کہ اتنے وہ لیکن بہرحال کچھ ہوتا ہے تو تب ہی تو ایسی خبریں آتی ہیں اور ہم دیکھتے رہے یہ تو کوئی ہمارے جس طرح میں نے پہلے بات کی دیکھیں ماضی سے لے کر اب تک جو سوات میں جو کچھ ہوا جو وہ دہشتگر جو وہاں پہ تھے ملہ فضل اللہ سے لے کر مولوی صوفی تک وہ افغانستان جاتے تھے پھر واپس آ جاتے تھے پھر وہ چلے جاتے تھے پھر آ جاتے تھے یہ سب تو ہوتا رہتا تھا جس وقت آپ کو جو ہے آپ کی ہاتھ سے سوات نکل گیا تھا اس کے بعد آپ نے جنگ لڑی اور پھر اس کو جو ہے واپس دیا اور ان کو یہاں سے بھگایا یہ سب کچھ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک وہ وقت بھی تھا جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو طالبان ہیں وہ تو تقریباً جو ہے وہ بس پہنچ چکے ہیں اسلام آباد کے پیچھے تک پہنچ چکے ہیں اس وقت سب کی جو ہے وہ حالتیں بری تھیں اور کہ تو اب یہ جو بات کی جاری ہے آپ سوچیں نا کہ ایسی صورتحال اگر دوبارہ پیدا ہوتی ہے تو کیا کریں گے آپ یعنی کس طریقے سے اس سے نکلیں گے جبکہ ایک جو آپ نے بات کی بہت اہم کہ انٹرنیشنل کمنٹی کی طرف سے اتنی بہت ساری پابندیاں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں اور بہت کچھ کہا جاتا ہے تو اس کو آپ پہلے ہی ڈیل کرتے ہیں اور جب ہم ان سب کو ڈیل کریں تو اس کے بعد اب ایک ایک یہ نیا جو ہے آپ کے ساتھ ڈسپیوٹ ہو جائے کھڑا ہو جائے گا کہ جناب اب وہ بھی اس طرف سے ادھر آ رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے تو دیکھئے بھئی میں نے ایک بات کہا کہ یہ تو ہمیں آنے والے دن بتائیں گے کچھ دن کہ کیا ہم یہ جو بات کہہ رہے ہیں یا ٹھیک ہے یا وہ لوگ جو شادی آنے بجا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے تو آنے والے دن ہمیں بتا دیں گے ابھی تک ماضی سے لے کر ابھی تک جو بات ہوئی ہے تو وہی غلط ثابت ہوئے جو اس چیز پر ہمیشہ سے تالیاں اور شادی آنے بجاتے رہیں بہت شکریہ آلیہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آنے والے دنوں میں پاکستان میں کیا پرسیپشن بنتا ہے پاکستان کو کیا خدشات درپیش ہوتے ہیں یا پاکستان کی کیا تو قوات بنتی ہیں طالبان کی حکومت کے ساتھ چونکہ طالبان کی جب نائنٹی سکس سے دوہزار ایک تک کی سرکار رہی تب بھی پاکستان صرف تین ملکوں میں سیکتہ جنہوں نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا اب تو لگتا ہے طالبان کی حکومت کو یو آنوں میں بھی تسلیم کیا جائے گا تو یہ بارہ اپنی جگہ ریالٹی ہیں اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ طالبان کی حکومت اب کیسے آگے جا کر اپنا رویہ بہتر کرتی ہے یعنی پچھلے طالبان کی نسبت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ویورز باتی سن رہے تھے آپ پاکستان سے معروف جنرلس آلیہ شاہ کی اور طالبان کی جو اب وہاں پہ حکومت بننے جا رہی ہے اور جو سچویویشن وہاں پہ ڈویلپ ہو رہی ہے اس پر آنے والے دنوں میں آپ ٹیک ٹی وی پہ انگلیش اردو ہندی پہ مسلسل تفسریں سنیں گے چونکہ یہ دنیا کے میڈیا کا اس وقت سب سے اہم موضوع ہے آج کا بلا تکلف تیزیہ میرے ساتھ اور آلیا شاہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس تا نوٹیفکیشن پٹن